نمسکار سواگت ہے آپ کا اے بی پی نیوز میں آپ کے ساتھ میں ہوں اکھیلیش آنند خبریں آپ کو بستار سے دکھاتے ہیں منیپور کی بات کی جائے تو منیپور میں سینہ کے جوانوں پر اگربادی حملے کے خلاف دیش بھر میں گصہ ہے اس حملے میں اسم رائیفلز کے کمانڈنگ آفیسر کرنل وپلو ترپارٹی سمیت پانچ جوانوں کی ہتھیا کر دی گئی یہی نہیں اگربادیوں نے کرنل وپلو کے ساتھ موجود ان کی پتنی اور ماسوم بیٹے کو بھی کولیوں سے چھلنی کر دیا کتنے کائر ہو تم کی آٹھ سال کے ماسوم پر انگاری پرسا دیئے کتنے ڈرپوک ہو تم کی نیہتھی انوجہ کو گولیوں سے چھلنی کر دیا کتنے بزدل ہو تم کی سینہ کے شیروں پر سامنے سے نہیں چھپ کر وار کیا شہید کرنل وپلو ترپارٹی کے پریوار کے ان تصویروں نے پورے دیش کو غمگین کر دیا ہے پل بھر میں ایک ہستہ کھیلتا پریوار اجڑ گیا نفرت کی آگ میں جلتے حیوانوں نے یہ تک نہیں سوچا کس ابود کا اپراد کیا ہے اس ماسوم کو مار کر کیا ملے کا چین پڑیوں کا کنوائے تھا لوٹ رہے تھے پریوار کے ساتھ سے سامنے پیلٹ پر پیشے پالو گا اٹھا پیش کی گاڑی میں تھے سامنے کی گاڑی آئی ڈی بلاٹ سے اڑی دوسرے پہ آر پیچی سے پیلٹا دوں اس کے بعد انہوں نے جمین میں پلٹ کی مقابلہ کی اس میں چار اور جوان شہید ہوگی میامار سے سٹے مانپور کے چورا چاندپور زلے میں چھالیس اسم رائیفلز کے کمانڈنگ آفیسر کرنل وپ لپ ترپاٹھی کے کافلے پر اس وقت گھات لگا کر حملہ کیا گیا جب یہ پریوار کے ساتھ بٹالین ہیڈکوارٹر لوٹ رہے تھے پہلے آئی ڈی بلاسٹ کیا اور پھر کافلے میں چل رہی گاڑیوں پر انتھا دھون فائرنگ کرتی حملے کی بلاننگ اتنی پوختہ تھی کسی کو بھی سمحلنے کا موقع نہیں ملا وپ لپ ترپاٹھی ان کی پتنی انوجہ ترپاٹھی اور آٹھ سال کے بیٹے آشیش نے موقع پر ہی دم توڑ دیا اس حملے میں مینہ شام لال داس شہید ہو گئے اس کروڑ حملے کے ذمہ داری پیپلز لیبریشن آرمی اور منپور ناغا پیپلز فرنٹ نے لی ہے کرنل وپ لپ ترپاٹھی اسے سال مائی کے مہینے میں منپور میں تینات ہوئے تھے اس سے پہلے وہ دو سال تک مزورم میں اپنے بٹالین کے ساتھ تینات تھے مزورم میں اس تھانیوں یواؤں کو مکھے دھارہ میں شامل کرنے کے لیے کئی کارکرم کیے تھے جس کے لیے مزورم کے گورنر نے انہیں سممانت کیا تھا آسم رائیفلز کے کمانڈنگ آفیسر کرنل ترپاٹھی چھتیز گڑھ کے رائے گڑھ زیلے کے رہنے والے تھے ان کا جن 1980 میں ہوا تھا انہوں نے سینک سکول ریوہ میں پڑھائی کی تھی آسم رائیفلز میں لیفٹنینٹ کمانڈنٹ رہے ترپاٹھی کو ڈیفنس سٹڈی میں ایم ایسی کرنے کے بعد پرموشن ملا تھا ان کے چھوٹے بھائی کا نام انل ترپاٹھی ہے وہ سینہ میں لیفٹنینٹ کرنل ہے ان کے دادا ڈاکٹر کشوری مہن ترپاٹھی سو تندرتا سنگرام سنانی تھے اب پریبار پر غموں کا آسمان ٹوٹ پڑا ہے ہمارے دیدی اور جیجا جی تو ابھی بات کرنے کی ستھیتی میں نہیں ہے چھوٹا بھانجا لائن اپ کرنے کے لیے ان کے پارتھیو شریر کو جھارسوگڑا ائرپورٹ گیا تھا تو آرمی یونٹ سے اس کی بات ہوئی تو انہوں نے اس کو واپس لوٹا دیا ہم کلکتہ تک لارہے ہیں اور کلکتہ سے آگے کا لائن اپ ہو گیا ہے تین کافین لانا ہے ہم امپال سے کلکتہ کے آرینج کر رہے ہیں وہاں سے رائیپور رائیپور سے آرمی کے ہیلیکاپٹر سے رائیگر میں جندل کے ائرپورٹ میں اتریں گے مانیپور حملے کو لے کر پورے دیش میں غصہ ہے راشت پتی رامنات کووین پردھان منتری موڈی گریہ منتری آمیش شاہ اور رکشا منتری راجنات سنگھ سمیت تمام راج نیتاؤں نے گھٹنا پر گہرا شوک جتایا ہے پی ایم موڈی نے ٹویٹر پر لکھا ہے مانیپور میں اسم رائیفلز کے کافلے پر ہوئے حملے کی کڑی نیندہ کرتا ہوں میں انسانی کو اور پریوار کے سردسیوں کو شردھانچلی دیتا ہوں جو آج شہید ہوئے ہیں ان کے بلیدان کو کبھی بھولایا نہیں جا سکے گا دکھ کے اس گھڑی میں میری سموی دنائیں شوک سمتپت پریوار کے ساتھ ہے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے چھ سالوں میں مانیپور سے میامار بارڈر کے قریب یہ دوسرا بڑا حملہ ہے سال دو ہزار پندرہ میں چورہ چاندپور میں ہی سینہ کی دورہ ریجمنٹ کے ایک کافلے پر بڑا حملہ کیا گیا تھا جس میں انیس سینک شہید ہوئے تھے اس حملے کے بعد انڈین آرمی نے میامار سیما میں خوش کر سرجکل سٹرائک کی تھی جس میں بڑی سنکھیا میں اگروادھی مارے گئے تھے اس بار بھی دیش آتنگ کا وہی علاج مانگ رہا ہے راج کرنل وپلو کا پارتھیب شریر رائیگر پہنچے گا ہمارے سہیوگی گیانیندر تیباری ان کے گھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدھے میں آپ کو نہیں کے پاس لیے چلتا ہوں گیانیندر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہاں کس طرح سے ماتم پسرا ہوگا کس طریقے سے گمگین کرنے والا ماحول ہوگا کسی ناتے رشتے دار پریجن سے اگر آپ کی بات ہو پائی ہو کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں اکھلیس جس طرح سے پہلی بار اگروادیوں نے کسی کرنل کے یا کسی بھی سینک کے پریوار کو نسانہ بنایا ہے یہ پورے شہر میں کیول رائیپور میں ہی نہیں چھتیس گڑ میں نہیں پورے دیس میں اس بات کے چرچہ ہو رہے ہیں اور ابھی ابھی دیکھیں آرمی کے افسر جو ہیں اور جیلا کے ادھکاری وہ پہنچے ہیں گھر کے باہر چونکہ بھیڑ جھٹنے لگی ہے تو سرکچھا بلوں کو تینات کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی کچھ جاننے والے لوگ ہیں آسپڑوس کے لوگ ہیں وہ لگاتار بتا رہے ہیں کہ کرنل بپلو کس طرح سے وہ دیش کی بات کرتے تھے اور کیسے دیش سیوہ سے اس پریوار کا ناتا رہا ہے اگر میں کوشش کروں گا دراصل بہت کٹھین ہے ان کے ماما سے جب میں بھی بات کر رہا تھا خلیس تو انہوں نے کہا کہ ان کی بہن یعنی کرنل بپلو کی ماں کو جب یہ بتایا گیا کہ اب ان کا لال اس دنیا میں نہیں رہا تو انہوں نے دو تین تھپڑ مارے اپنے بھائی کو اور کہا مجھے یقین نہیں ہے اور وہ ابھی بھی اچیت ہیں بات کرنے کی ستھیتی میں نہیں ہے صبح چار بجے ماتا پیتا بپلو کے دونوں ہی ماتا پیتا کو دوائی دے کر سولایا گیا ہے اور میں اس لیے بھی بہت دھیرے بات کروں گا کیونکہ ایسی ستھیتی میں میری بھی ہمت نہیں ہے کہ میں ان سے بات کروں لیکن پھر بھی پریوار کے جو سدسے ہیں میں نے ان سے گزارس کی ہے کہ جو کارکرم ہے اس کے بارے میں بتائیں دراصل ابھی جو جانکاری مل رہی ہے اس جانکاری کے مطابق شام تک ان کا ان کے پریوار کا پورے پارتھیو سریر جو ہے وہ لائے جائے گا رائیپور وہاں گارڈ آف آنر دیا جائے گا اس کے علاوہ مکہ منتری بھوپیس بھگھیل سدھہنجلی دیں گے اور پھر کل سبہ چھے بجے جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے پریوار کے لوگوں کے دارہ سبہ چھے بجے ان کا پارتھیو سریر یہاں لائے جائے گا اور کل ہی انتیم سنسکار ہونا ہے میری بات ہو رہی تھی اب سیکھ ہیں کیا اب سیکھ اب سیکھ میں ان کے جو جاننے والے ہیں ان کے جو پڑوسی ہیں اور ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں دراصل یہ جب بھی چھٹی میں آیا کرتے تھے کرنل بپلو ان کے ساتھ بیٹھتے تھے بات کرتے تھے درکیس باہر جا کر ہم بات کریں گے کیونکہ گھر میں جو رستدار ہیں وہ ابھی جس ماحول میں ہیں اور جس دکھ کی گھڑی میں ہیں ان تک میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی خلل پیدا ہو اب اسے ایک پورا دیس یہ جاننا چاہتا ہے کہ کرنل بپلو جیسا کہ ابھی آف کیمرے میں میں آپ سے بات کر رہا تھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ شہید ہونے ہی گئے تھے کبھی اس کا جکرونوں نے کیا تھا کیا کہ ایسی گھڑی بھی آ جائے گی یہاں بلکل ہر فوجی تیار رہتا ہے شہید ہونے کے لئے سرودین سے پتا رہتا ہے کہ شہادت اس کے لئے سب سے بڑا گرو کی بات ہے لیکن یہ جو شہادت ہوئی ہے کچھ الگ پرکاس نے ہوئی ہے اس میں بھا بھی بھی گئی بھتیجہ بھی گیا تو اس میں گھر والوں کے ساتھ سب شوق میں کہ اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی اور کمانڈنٹ کو پر حملہ ہوا ہے جنرلیہ فوج میں یہ ہو تھا کہ آپ کمانڈنٹ جیسے پر پر بہت جاتے ہیں تو تھوڑا سا لائف رسک کم رہتا ہے کیونکہ شروع صحیح جب وہ آتے تھے آپ جیسا کہ ابھی بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے ان سے باتچیت ہوتی تھی تو ابھی پچھلی میٹنگ کب ہوئی تھی کتنے دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی آپ کی اور وہ کچھ بتا رہے تھے کیا اس علاقے کے بارے میں جس طرح سے تناؤ بڑھ رہا تھے ہاں بتاتے تھے فون میں بھی بات ہوتی تھی پروپرلی بات ہوتی تھی وہ وہاں پہ ان کے کمانڈ میں ان کی جو بٹالین تھی وہ کافی اچھا کام کر رہی تھی اور انہوں نے بہت بڑے بڑے ڈرگ مافیا کو کاروائی کی ہے ہیروین پکڑنا ہو سگریٹ پکڑنا ہو تو ان کو کافی انہوں نے ٹائٹ کر کر رکھا ہوا تھا شاید اسی کا ریٹالیشن ہوگا جو لوکلز وہاں کے جو اگروادی ہیں ان کی فنڈنگ وہی سے ہوتی ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ ابھی پورا دیش چکی جاننا چاہتا ہے کہ کرنل ویپلو کب ان کا پارتھیو شریر کب آئے گا پریوار کب آئے گا کیا پرکریہ ہے اگر وہ بتا سکے کیونکہ سارا پورا دیش اس اور دیکھ رہا ہے وہ جو بچہ آٹھ سال کی تصویر اس کو کوئی بھول نہیں پا رہا ہے مطلب ان کا کیا دوست تھا کسی کا کیا دوست تھا ابھی کیا پارتھیو شریر کہاں لائے جائے گا پھر آگے کی پرکریہ کیا ہے اگر آپ بتا پائیں ابھی تو انفال میں ہے وہاں پہ ابھی اپنے پروسیجر کر رہی اس کے بعد شام ساتھ بہر تک رائپور پوچھنے کا ہے وہاں پہ راج کی سمبان دیا جائے گا اس کے بعد پھر کل صبح رائے گا آئیں گے رائے گا میں ایک ساری لوگوں لگاتا ملا کر جو جانکاری میں دے رہا تھا ای بی پی نیوز دیش کے تمام درسکوں کو دے رہا ہے جو اس گھٹنا سے جوڑی جانکاری چاہتے ہیں کہ شام تک پارتھیو شریر آئے گا اور آج کی سمبان کے بعد مکہ منتری بھوپیش مخیل صدحان لے دیں گے کل صبح 6 بجے رائے گاڑ ان کا پارتھیو شریر ان کے پریوار کا لائے جائے گا اس کے بعد انتیم سنسکار کے پرکریہ ہو گیا شکریہ گینندریس جانکاری کے لیے آپ کا بہت ہی دکھت گھٹنا واقعی میں اور کرنل وپلپ چودری کو پورا دیش نمن کرتا ہے موسیقی